ڈاکٹر مدیہ سید ویلکم ٹو این آدھر اپیسوڈ آف مدیہ ٹاکس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے مدیہ ٹاکس اٹھ جی میل ٹاکم دوستو انسان تیزی سے پوسٹ ہیومن ایرا کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ ہم اس وقت ایک ایسے انٹرسیکشن پر کھڑے ہیں جہاں پہ یہ خطرہ انسانوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے اوپر حکومت کرنا شروع ہو جائے گی مذہب اور مذہبی خداوں کا رول شرنک ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے سائنس بہت سارے پیچیدہ سوالوں کے جوابات تلاش کرتی جا رہی ہے مذہب اب صرف ریچولز کی حد تک محدود ہو چکا ہے آج کل مذہب انسانوں کے درمیان ایک پون اف کنٹینشن یعنی کہ فساد کی جڑ تک محدود رہ گیا ہے اگر آپ لوگوں کو پاکستان میں یہ بتائیں کہ ہمیں کسی اللہ نے نہیں بنایا تو لوگ طرف سے آپ کا موت تک نخل ہو جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے نہیں بنایا تو پھر ہم کیسے اس دنیا میں آئے اس اس چیز کے پیچھے مذہبی جہالت ہے اور وہ انٹیلیکچل ڈس آنسٹی ہے جو پاکستان کے نساب میں تھیوری آف ایولیوشن کو لے کر نہیں پڑھائی جاتی لوگوں کے اندر صرف مذہبی عقیدہ مسلط کیا گیا ہے اور تھیوری آف ایولیوشن کو جس کو دنیا کی 97% سائنٹیفک کمیونٹی حقیقت مانتی ہے پاکستان میں نساب سے غائب ہے دنیا میں انسانوں کی تخلیق کو لے کر دو طرح کے نظریات پائے جاتی ہیں ایک تو ہے کرییشن میٹس یعنی کہ انسان کو کسی خدا نے بنایا ہے یہ کرییشن میٹس ہر مذہب میں مختلف ہیں قرآن کے مطابق خدا نے یا اللہ نے انسان کو چھے یا سات دنوں میں بنایا ہے مٹی سے اور ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا قرآن کے تصور کرسچینٹی سے آتا ہے اور اسی طرح جوریزم میں اسی طرح کی کرییشن میٹس ہیں اس کے علاوہ ہندوئزم میں مختلف خداوں کو لے کر مختلف کرییشن میٹس ہیں جس میں خدا براہما وشنو اور شیوہ ہیں اس طرح مختلف مذاہب میں مختلف میتھولوجیز ہیں گریک میتھولوجی میں ڈیفرنٹ کرییشن میٹس ہیں ڈیفرنٹ گریک خداوں کو لے کر اسی لئے سٹوڈنٹس کو صرف ایک مذہبی نظریہ پڑھانا انٹرلیکچر ڈس آنسٹی کے زمرے میں آتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ سٹوڈنٹس کو مختلف کرییشن میٹس کے ساتھ ساتھ نظریہ ارتکا بھی بتایا جائے اور سٹوڈنٹس کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ خود اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانوں کا وجود ارتکا کے عمل کے وجہ سے وقو پذیر ہوا یا پھر کسی خدا نے جھٹ پٹ کر کے انسانوں کو بنا دیا ارتکا ایک سائنسی نظریہ ہے اور اس کا تعلق شواہد سے ہے لوگوں کے اقائد سے نہیں یہ کہنا غلط بیانی ہے کہ محض مادہ پرس لوگ ہی ارتکا کے نظریہ کو درست مانتے ہیں مغرب میں بہت سے مذہبی لوگ ارتکا کی سائنس کو درست تسلیم کرتے ہیں جن میں عیسائی مذہب کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس اور برطانیہ کے آرچ بشپ آف کنٹر بری بھی شامل ہیں لیکن کچھ انتہا پسندوں نے انسانوں کو بندر کی اولاد قرار دیا ہے اور کچھ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام صفیت فارم انسان تو چمپینزی سے پیدا ہوئے اور سیاہ فارم انسانوں کا باپ گوریلا ہے کچھ انتہا پسندوں کے بیان سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے بہت سے بیانات دیئے ہیں جو ان لوگوں کی ذاتی آرہا ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ارتکا کی سائنس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان بندر کی اولاد ہیں یا صرف فیت فارم انسان چمپینزی کی اور سیاہ فارم لوگ گوریلا کی اولاد ہیں نظرِ ارتکا پر بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں اور بہت سارے اترازات اٹھائے جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے ان سوالات کے یا ان اترازات کے اس ویڈیو میں جواب دوں گی ایک خیال یہ ہے کہ صرف وہ جاندار واقعی رہ جاتے ہیں جو زیادہ مکمل اور طاقتور ہوں اور کمزور جاندار ختم ہو جاتے ہیں ارتکا کے نظریہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ طاقتور جاندار کامیاب رہتے ہیں جبکہ کمزور جاندار ختم ہو جاتے ہیں ارتکا کا تعلق فٹنس سے ہے یعنی کہ سروائیول آف دی فٹس اور طاقت سے نہیں یہ این ممکن ہے کہ ایک طاقتور جاندار جسے بہت زیادہ غزہ کی ضرورت ہے کہہت کے دوران بھوک کی وجہ سے ناپید ہو جائے لیکن ایک کمزور جانور جو کم غزہ کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے کہہت کے باوجود اپنی آبادی برقرار رکھے آج سے پینسٹھ ملین سال پہلے عظیم الجسہ اور ڈائنسور دنیا کے کامیاب قریم جانور تھے جبکہ ممالیہ جانوروں کے لیے زندگی بے حد دشوار تھی لیکن ایک بہت بڑے شہاب ساکب کے ٹکرانے سے زمین سالوں کے لیے اندھیروں میں ڈوب گئی جس سے زمین پر سبزہ اور درخت بہت کم رہ گئے چونکہ ڈائنسور کو بہت زیادہ غذا کی ضرورت تھی اس لئے تمام بڑے ڈائنسور اس عہد میں ناپید ہو گئے جبکہ ممالز بچ گئے کیونکہ یہ بہت کم خوراق پر بھی زندہ رہ سکتے تھے جب ڈائنسور ارتقاء کے حوالے سے اپنے مفروضات پیش کیے تو اس وقت جنیٹیکس مایکرو بیالوجی اور بائیوکیمیسٹری جیسے اور اس کے دعوے بے مقصد ایک اطراز یہ بھی اٹھایا جاتا ہے اس اطراز کے جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ڈائنسور زمانے میں بہت سے ایسے علوم موجود نہیں تھے جو آج موجود ہیں لیکن یہ دعوی نہ صرف غلط بلکہ دانستہ غلط بیانی ہے کہ جنیٹیکس مایکرو بائیوکیمیسٹری ارتقاء کی نفی کرتے ہیں حیاتیات کی یہ شاخی نہ صرف ارتقاء کی تصدیق کرتی ہیں بلکہ نظریہ ارتقاء کے بغیر ان تمام شاخوں کا ڈھانچہ دھرام سے گر جاتا ہے ان تمام شاخوں اور حیاتیات اور بائیوکیمیسٹری کی دوسری شاخوں سے متعلقہ مواد لے کر آج ان میں حیاتیات کی الگ شاخ کھڑی کی جا چکی ہے جس کو ارتقائی حیاتیات یعنی کہ ایولیوشنری بائیولوجی کہتے ہیں آج دنیا کے تمام بڑی یونیورسٹیز میں ارتقائی حیاتیات پر یعنی کہ ایولیوشنری بائیولوجی پر پی ایچڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کی سطح کی تحقیق کی جاتی ہے ایک اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نائنٹین فیفٹیز کے عشرے میں ڈی ای اے کا سٹرکچر دریافت ہوا ہے جس میں ساری جنیٹک انفرمیشن پوشیدہ ہے یہی سے نظریہ ارتقاء میں ایک شدید بہران کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ اتنے مختصر ڈی ای اے میں بے تہاشا معلومات کا زخیرہ کسی طرح سے بھی ایک اتفاقی واقعہ کی مدد سے نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے ایک کریئٹر یا انٹیلیجن ڈیزائن ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس کے جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس دعوے کے برعکس نظریہ ارتقاء کسی بہران کا شکار نہیں ہے ڈی این ای ای میٹیشنز ارتقاء کا نیوکلوٹائیڈ پولیمورفزم جانوروں کے ڈی این اے کے ایک حصے میں ایک نیوکلوٹائیڈ ڈی این اے کی ایک زنجیر کی ایک کڑی کے فرق کو کہا جاتا ہے یہ مختصر عرصہ نہیں ہے یہ عرصہ چار عرب سال پر محیط ہے زمین پر زندگی کا آغاز اب سے چار عرب سال پہلے ہوا اس وقت سے اب تک ڈی این اے میں میوٹیشنز کا عمل جاری ہے اور ساتھی ساتھ نیچرل سیلیکشن یعنی فطری چناؤ کی بیجا سے ان میوٹیشن کا چناؤ بھی جاری ہے جو جانداروں کے لیے فائندہ بند ہیں کچھ لوگ کریشن ازم پر یقین بھرپور تلاش کے باوجود جانداروں کی ایسی کسی درمیانی شکل کا سراخ نہیں مل سکا جسے ڈاروین کے نظریہ ارتکا کی روشنی میں لازم موجود ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک دنیا میں لاکھوں فاصلز مل چکی ہیں ایک اتراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظریہ ارتکا پر یقین کو قائم دائم رکھنے کی کوشش کے باوجود یہ حل کے ایک بند گلی میں پہن جاتے ہیں اب ایک نیا مارڈل پیش کیا گیا ہے جس کو نیو ڈاروین نظم بولتے ہیں نظریہ پر اتراز اٹھانا سائنس کے طریقے کار سے مکمل اگر ایسا نہ ہو تو سائنس میں ترقی ممکن نہیں ہے ڈاروین نے جو نظریات پیش کیے تھے ان میں سے بہت سے درست ثابت ہوئے لیکن اس کے کچھ نظریات غلط بھی تھے مثال کے طور پر ڈاروین کے زمانے میں جنیٹکس کا علم اجاد نہیں ہوا تھا لہذا لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ماں باپ کی خصوصیات بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہیں ڈاروین نے یہ فرض کیا تھا کہ ماں باپ زندگی بھر کے تجربات سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آموزش بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے آج جنیٹکس کی علم کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضہ درست نہیں ہے چنانچہ یہ مفروضہ جدید ارتقاء یا نیو ڈاروین کے نظریہ میں شامل نہیں اسی طرح ایولوشن بائلوجی میں بچھلے چند دہائیوں میں بے انتہا ترقی ہوئی ہے اور ان کی بدولت نظریہ ارتقاء میں مناسب ترامین کی گئی ہے اس طرح سے جدید نظریہ ارتقاء یعنی نیو ڈاروین پہلے سے بہتر بنیادوں پر قائم ہے تاہم ارتقاء کا بنیادی ستون فطری چناو یا نیچرل سیلیکشن جو کہ ڈاروین کے کہنے سے لے کر اب تک مسلم ہے یا صحیح ہے اگر نیو ڈاروین کو غلط مانا جائے تو جو مذہبی لوگ نیو ڈاروین پر اتراز کر رہے ہیں یا وہ سائنس کے دیگر شعبوں میں بھی نظریات میں ترمیم کے مخالف ہیں اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ ثابت کیا گیا کہ نیو ڈاروین کے مجوزہ نظام درست نہیں اور یہ کہ نئی انواہ کی تشکیل کے لیے یعنی کہ نئی سپیشیز کی تشکیل کے لیے جنیاتی تبدیلیاں یا مائنر جنیاتک ویرییشنز کافی نہیں ہیں تو ارتقاء کے حمایتی ایک بار پھر نئے موڈلز کی تلاش میں نکل جاتے ہیں ارتقاء کی سائنس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ معمولی جنیاتی تبدیلیاں نئی سپیشیز میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں بہت لمبے عرصے پر محیط بہت ساری جنیاتک ویرییشنز مجموعی طور پر نئی سپیشیز بناتی ہیں پہم یہ بات تیہ ہے کہ مختلف انواع میں بہت سا جینز مشترک ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف سپیشیز میں بہت ساری جینز سیملر ہوتی ہیں اور کچھ جینز فرق ہوتی ہیں انواع جس قدر ایک دوسرے سے ملتی ہوں گی ان میں اتنے ہی زیادہ مشترک جینز پائے جائیں گے یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنیاتی تبدیلیاں ہی ارتقاع کا باعث بنتی ہیں یعنی کہ جنیٹک ویرییشن ہی ارتقاع کی یا ایولیوشن کی بیسز بناتی ہیں ایک اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ایولیوشن بائیولوجس آنکھ پھپرے دماغ اور دوسرے پہچیدہ آزا ارتقاع موڈل کی نفی کرتے ہیں یعنی کہ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں دنیا بھر میں 99% سے زیادہ ایولیوشن بائیولوجس اس بات پر متفق ہیں کہ جدید نظری ارتقاع یعنی نیو ڈاروین زمین پر زندگی کی تنو یعنی جنیٹک ڈیورسٹی کی بہترین طور پر توزیق کرتا ہے آنکھ پھپھرے دماغ اور دوسرے پیچیدہ آزا مختلف جانوروں میں مختلف ارتقاع پیچیدگی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں اگر ہم دماغ ہی مثال لیں فطرت میں بہت سادہ کیڑوں سے لے کر جن کے احسابی نظام یعنی نرویس سسٹم میں محض چند سو نیورونز ہیں ان سے لے کر انسان جس کے دماغ میں اسی عرب سے زیادہ نیورونز ہیں ان کے درمیان ہر پیچیدگی کے دماغ پائے جاتے ہیں ان جانوروں کے ڈی این اے کے تجزیر سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون کون سے جینز دماغ کے ارتقاع کا باعث بنے اس طرح آنکھ کی پیچیدگی کے مختلف مراحل بھی مختلف جانوروں میں دیکھ جا سکتے ہیں سنگل سیلولر آرگنزم میں بھی وہ پروٹینز پائے جاتی ہیں جو روشنی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں اور کائی یا فنگس جو یونی سیلولر جانوروں کے جتھوں پر مشتمل ہوتی ہے ان کے خلیے اندھیرے اور روشنی میں تمیز کر سکتے ہیں بہت سے سادہ کیڑے موجود ہیں جن کی آنکھوں کی جگہ محض دو چھوٹے چھوٹے فوٹو سنسریف بدولت یہ کیڑے دن اور رات کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں ان سے کچھ زیادہ پیچیدہ کیڑوں میں یہ دھبے گھڑوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جس سے یہ جانور نہ صرف اندھیر اور روشنی کا فرق محسوس کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے مزید پیچیدہ جانوروں میں آئی بالز موجود ہیں جنہیں جانور اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں ان سب جانوروں کے مشاہدوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ نہ صرف پیچیدہ آنک ارتکا شدہ ہے بلکہ اس کی ایولوشن کے مختلف درجات بھی جانوروں میں دیکھے جا سکتے ہیں ایک اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ داروین کا نظریہ ارتکا ایک نظریہ ہی ہے اور یہ کبھی بھی نظریہ یعنی کہ تھیوری سے آگے نہیں بڑھ سکا اس نظریہ کو کوئی ایسی ٹھوس بنیاد مہیا نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اس کو سائنٹیفک لاؤ مانا جائے یہ ایک بہت ہی کومن اطراز ہے جو شخص بھی اطراز کرتا ہے اس کو سائنس کے بنیادی فلسفے کا علم نہیں ہے یہ کہنا کہ سائنس میں قانون کا درجہ یعنی کہ سائنٹیفک لاؤ کا درجہ نظریہ یا تھیوری سے بہتر ہے یہ سراسر غلط ہے سائنس میں قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اگرچہ یہ فطرت میں باقاعدہ مشاہدے سے بنایا جاتا ہے یعنی کہ سائنٹیفک لاؤ اس بات کا مظہر ہے کہ انسان کو نیچر کی کی کہ مادی اشیاء کا خاصہ یا خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف گرتی ہیں اور سماوی اجسام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں یہ صرف ایک اوبزرویشن ہے جس میں اس بات کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ مادی اشیاء زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں نیوٹن نے اس قانون یا لاؤ کو غلط کرا دیا اور بتایا کہ مادی اشیاء زمین پر کشش سکل کی وجہ سے گرتی ہیں یعنی گرائویٹی کی وجہ سے اور چاند بھی زمین کے اردگرد زمین کی کشش یا گرائویٹی کی وجہ سے گھومتا ہے یہ زمین یہ بھی ارز کرتی چلوں کہ ارتقاء کے مخالفین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس کا قانون اٹل ہوتا ہے اور کبھی غلط نہیں ہو سکتا یعنی کہ سائنٹیفک لوگ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہوتا ہے جب نیوٹن نے لوگ گرائویٹی بتایا تو یہ ارسٹوٹل کے لوگ کی بنسبت زیادہ سادہ اور یونیورسل تھا لیکن نیوٹن نے بھی اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی کہ گرائویٹی کی کیا وجہ ہے اس بات کو بیسویں صدی کے آغاز میں آئنس ٹھائن نے تھیوریو ریلیٹیوٹی سے واضح کیا کہ گرائویٹی اصل میں سپیس ٹائم فیبرک میں بینڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بینڈ ماس کی وجہ سے بنتا ہے یہ نظریہ نہ صرف نیوٹن کے قوانین سے بہتر نتائج دیتا ہے بلکہ گرائویٹی کی بھی وضاحت کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ گرائویٹی بھی روشنی کی ہی سپیڈ سے ٹرابل کرتی ہے چونکہ نیوٹن کی جنرل تھیوری اف ریلیٹی بھی گرائویٹی کی وجہ بھی بتاتا ہے اس لئے اسے لا نہیں بلکہ تھیوری ہی کہا جاتا ہے ابھی حال ہی میں آئنسٹائن کے جنرل تھیوری اف ریلیٹی بھی کی ایک اور پیشنگوئی پوری ہوئی ہے جس میں گرائویٹی کی لہروں کو دریافت کیا گیا ہے لیکن کوئی سنجیدہ سائنسدان یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آئنسٹائن کے نظریے کو اب قانون کہا جائے کیونکہ سنجیدہ سائنسدان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سائنس میں تھیوری کا درجہ قانون سے یعنی کہ لاؤ سے بلند ہوتا ہے صرف سائنس سے نابلند افراد یا ناواقف افراد یہ دعوی کرتے ہیں کہ سائنس کے قوانین اٹل ہیں اور نظریے سے بلند اہودے پر فائز ہیں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی زندگی کا آغاز نظریہ ارتقاء کا موضوع نہیں ہے ارتقاء سے مرات تبدیلی ہے اور اس نظریہ کی اساس اس بنیاد پر قائم ہے کہ تمام جاندار محول کی مناسبت سے بتدریج تبدیل ہوتے ہیں اور نئی انواں میں ڈھل جاتے ہیں یعنی کہ جنیٹک بائیو ڈائیورسٹی زندگی کے ابتدا کو اے بائیو جنیسز کہتے ہیں جو حیاتیات کا ایک الگ موضوع ہے یعنی کہ بائیولوجی کا ایک سپریٹ ٹاپک ہے اس کو اور ارتقاء کو ایک سمجھنا ارتقاء کی اساس سے نوافیت کی نشانی ہے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی مخلوق ارتقاء یافتہ یا ایوالو نہیں ہوئی ہے کیونکہ کریشنسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یا ان کے کسی مذہبی خدا نے انسان کو مٹی سے ایک دم آج تک انسان کے مشاہتے میں نہیں آیا یعنی کہ کوئی بھی چڑیا ارتقاء کر کے مرغہ نہیں بن گئی یا گدھا ارتقاء کر کے گھوڑا بن گیا ہو ایسا کبھی بھی کسی انسان نے نہیں دیکھا یا لوگوں نے کسی چمپنزی یا گوریلا یا بندر کو انسان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا لہٰذا ارتقاء ممکن نہیں اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ ارتقاء ایک طویل اور سست عمل ہے یہ دعویہ درست نہیں کہ یہ عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آیا ہرد بین یعنی کے مائکروسکوپ میں اس کی بہت سی مثال موجود ہیں جب کے بڑے جانداروں میں اس کی ایک انزہ مثال اٹیلین وال لیزرڈ یعنی کہ دیوار کی چھپکلی ہے جو غزہ کے لئے کیڑے مکوروں پر انحصار کرتی ہے اور انیس سو اکتر میں ایسی کچھ چھپکلیاں اٹلی کے جزیرے میں چھوڑی گئیں اور یہ جزیرہ ہرہ بھرہ تھا لیکن یہاں کیڑے مکوروں کی کمی تھی چند دہائیوں میں جب وہاں چھپکلی کی نسل کا ان کے ابائی مسکن کی چھپکلی وں جو دباؤ ڈال کر آنتوں میں خوراک ہرے پتوں کی موجود کی مدد کو تبیل کر دیتے تھے تاکہ وہ ہرے پتوں کو حضم کرنے کے لئے مناسب وقت میسر آسکے کیڑوں کو حضم کرنے کے لئے اتنا وقت ترکار نہیں ہوتا جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چھپکلیوں میں جنیٹک ویڈییشن بھی ہو چکی تھی ان تبدیلیوں کو ایک نئی نو یعنی نیو سپیشیز بنانے کے لئے طویل وقت چاہئے لیکن ایک مختصر مدد میں بھی اتنی تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ارتکا کا عمل جاری ہے دوسرا اعتراض یہ کیا نہا جا سکتا البتہ بعض ایسی مثالیں ضرور مل جاتی ہیں جو اس نظریہ کی تردید کر دی ہیں مثلا ہر شراط الارز یعنی کیڑے مکورو جیسی کمزول مخلوق کو آج تک فنا ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ بدستور قائم ہیں اور اپنے موسم پر پیدا ہو جاتی ہیں اس ادراز کے جواب کچھ اس طرح سے ہو گا کہ فوسلز کی عمر کا انتازہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جس میں ریڈیو گرافک الیمنٹس کی مقدار جن فوسلز میں ہو گی وہ ہی اس کی عمر ہو گی یہ ایک انتہائی مستند اور خالستن سائنٹیفک طریقہ ہے ان طریقوں کو بہت بار پر کھا جا چکا ہے اور ان پر سائنس کا مکمل کانفیڈنس ہے ان طریقوں کی بنیاد کو کوانٹم فزکس کے قوانین اور کوانٹم فزکس کو سائنس کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب اور مستند نظریہ مانا جاتا ہے یہ طریقہ صرف فوسل کی عمر کو جانچنے کیلئے نہیں استعمال ہوتا بلکہ جیالوجی کے شعبے میں مختلف چٹانوں کی عمر کا اندازہ لگانے کے لئے بھی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کو استعمال کیا جاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ جو یہ اتراز اٹھاتے ہیں کہ فوسل کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نہیں کی جا سکتی وہ جیالوجی اور چٹانوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کو درست مانتے ہیں لیکن جہاں پر فوسل کی ایج کا تعلق ہوتا ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں ہشرات الارض کی مثال بھی نظریہ ارتقاء سے نواقفیت کا نتیجہ ہے ارتقاء کبھی نہیں کہتا کہ کمزور مخلوق فنا ہو جائے گی بلکہ ایولوشن کے مطابق جاندار اپنے محول میں فٹ یا ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں جو جانور اپنے محول میں ایڈاپٹ نہیں کرتا وہ فنا ہو جاتا ہے ہشرات کا شمار دنیا کی کامیاب ترین سپیشیز میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے محول یا ایکالوجی کے ہر کونے خدرے میں اپنی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اگر بہت سے جانور ہشرات کا شکار کرتے ہیں لیکن ہشرات بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور یوں بیشتر کے لکمہ اجل بننے کے باوجود بہت سارے ہشرات یعنی کیڑے مکوڑے بچ جاتے ہیں جو کہ بلوغت کو اڈلٹ ہوت کو پہنچتے ہیں اور پھر آگے سے اپنی نئی نسل کو جنم دیتے ہیں اس اصول کی ایک اور مثال کا جائزہ لیتے ہیں شکلی ہاتھی سے کہیں زیادہ کمزور جانور ہے لیکن اگر ان کے محال میں اچانک پانی کی شدید کمیں واقعہ ہو جائے تو ہاتھی کی نسبت چھکلی کے بچ جانے کے ممکنات زیادہ ہیں کیونکہ ہاتھی کو بہت زیادہ پانی کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ چھکلی بہت کم پانی پر بھی گزارہ کر لیتی ہے اعتقا کی بنیاد کمزور یا طاقت پر نہیں بلکہ فٹنس پر ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ فٹ سپیشیز ہی بچے گی جو اپنے محال میں ایڈیپٹ کر لے ہمیں کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایولوشن ہماری 1965 میں آئسلنڈ کے قریب زلزلے اور لاوہ پھٹنے کے عمل سے ایک نیا جزیرہ سرسے کے نام سے نمودار ہوا سرسے کے ساحل پر اس کے قیام کے ایک ہی سال بعد پودوں کے بیج ملنا شروع ہو گئے جو کہ قریب ترین کے جزیرے ہماری سے تیر کر 20 کلومیٹر کا سفر پہ کر کے وہاں پر پہنچے اس کے علاوہ ہماری سے ہشارات اور پرندوں کے سرسے پر نکل مکانی کا مشاہدہ بھی کیا گیا ایسے میں سرسے پر زندگی کی موجودگی سائنس کے لیے کوئی ہرانی کی بات نہیں ہے جب بھی ایولوشن پریشرز آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایولوشن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو یا مشاہدہ کرنے کو مل جاتی ہے ایولوشن پر ایک اور اتراز کیا جاتا ہے کہ ارتقاء کے سلسلے کی درمیانی کڑی بھی ہیں یعنی کہ جوڑوں والے اور بغیر جوڑوں والے جانوروں کی درمیانی کڑی موجود نہیں مچھلیوں اور ان جانوروں کے درمیان کی کڑی بھی موجود نہیں ہیں جو خوشکی اور پانی کے جانور کہلاتے ہیں اس طرح رینگ نے والے اور جانوروں اور پرندوں اور رینگ نے والے میملز کی کوئی درمیانی کڑی موجود نہیں ہے اس اطراز کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کچھ بنیادی باتوں کا عادہ کرنے کی ضرورت ہے ارتقاء یا ایولوشن ایک مسلسل عمل ہے ایک کنٹینوز پراسس ہے اس میں سپیشیز کے نام ہم اپنی سہولت کے لیے رکھتے ہیں نیچر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس سٹیج پر کس سپیشی کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کی ایک سادہ سی مثال انسانی نشو نما ہے ہم زندگی کے مختلف مراحل کو بچپن لڑکپن جوانی اور ادھیر عمری اور بڑھاپے میں تقسیم کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک مسلسل عمل ہے اگر ہم اپنے بچپن اور لڑکپن کی تصویر کے بیچ کی تصویر ڈھونڈیں تو ہمیں کوئی ایک ایسی تصویر نہیں ملے جس میں ہم اچانک بچپن سے نکل کر جوانی میں آگئے کیونکہ ایک مسلسل عمل ہے اور ہمیں کوئی ایسی تصویر نہیں ملے جس میں اچانک یہ پروسس ہو چکا ہو ہر تصویر میں بچپن یا لڑکپن کا ہی شائبہ ہوگا اور جو جو ہم وقت میں آگے چلتے جائیں گے تصویر میں ایک مرحلے کا عقص کم اور دوسرے مرحلے کا عقص زیادہ ملے گا اس طرح سے یہ ایک برتدریج پروسس ہے ایک کنٹینیوز پروسس ہے جانوروں کا جن میں سپانل کورڈ ہوتی ہے آغاز ای ورٹیبریٹ جانوروں سے ہوا جن میں سپانل کورڈ نہیں ہوتی آغاز میں ایک مبہم سا نوٹو کورڈ تھا اور اس کے بعد سکیلٹن نمودار ہونا شروع ہوا ای ورٹیبریٹ جانوروں کا جبرہ بھی نہیں تھا پھر کچھ ملین گوگل سرچ کر کے آپ کو ان کے فاسلز ریکرڈ کے شواہد مل جائیں گے ایک اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات نیچرل سیلیکشن یا سروائیول آف فٹرس کے قانون کے تابع ہیں اس سلسلے میں ڈائنسورز کی مثال دی جاتی ہے جس کی نسل ہزاروں سال پہرے قرآ ارس مادوم ہو گئی یعنی کہ ایکسٹنگ کر گئی لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ کچھ یوں ہے کہ روح زمین پر پندرہ لاکھ اقسام کی زندہ مخلوقات کی مقابلے میں ایکسٹنگ مخلوقات کی تعداد سو سے بھی زیادہ نہیں ہے اس اطراز کے جواب یہ دیا جا ستاسی لاکھ کے قریب ہے اور یہ زمین کی تاریخ میں پائے جانے والی اینیول سپیشیز کا ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ایک اندازے کے مطابق زمین کی تاریخ میں یہاں پانچ ارب سے زائد سپیشیز موجود رہی ہیں جن میں سے 99 فیصد سے زیادہ سپیشیز ایکسٹنٹ ہو چکی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ اب تک صرف سو سے بھی کم سپیشیز ایکسٹنٹ ہوئی ہیں غلط ہے ان میں سے ہر سپیشیز یا تو ایولوشن کے اصولوں کے تحت سلولی دوسری سپیشیز میں تبدیل ہو گئی یا پھر ارتقاء کے اصولوں کے تابع اپنے محول کے مطابق ایڈجسٹ نہ کر سکی اور ایول نہ کر سکی اور اس کے باعث ایکسٹنٹ ہو گئی جانوروں کے مثال دوں گی جس کے باعث میں اتراز کیا جاتا ہے کہ آخر ایولوشن کے اصولوں کے تحت یہ جانور کیوں ختم نہیں ہوئے ان میں سے ایک ہے اندی مچھلی اگر لوگ جو ایولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی تحقیق درست ہوتی تو اندی مچھلی باقی دونوں اقسام کی مچھلیوں کی پارت کری کی وجہ سے مفقود یا ایکسٹنٹ ہو چکیے ہوتی اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اندی مچھلی یا بلائن فش کا وجود ایولوشن کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے یہ نہ صرف جنیٹک سے ثابت شدہ ہے بلکہ باڈی سٹرکچر سے بھی یہ واضح ہے کہ اندی مچھلی کے اباؤ اجداد بینائی رکھتے تھے یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ان مچھلیوں کے اباؤ اجداد نے اپنا مسکن ایسی گہرائیوں کو غاروں کو بنایا جہاں پہ روشنی کا گزر نہیں ہوتا چنانچہ ان کی آنکھوں کی بنائی ان کے لئے فائدہ من نہیں رہی اس وجہ سے جو میوٹیشنز ان کے بسری نظام میں داخل ہوئیں وہ ان کے لئے نقصان دیں نہیں تھی اس لئے وہ مچھلیاں نا پید نہیں ہوئیں ان میں سے کچھ انواہ کی آنکھیں اب بھی موجود ہیں لیکن نروس سسٹم آنکھوں کے سگنل پروسس کرنے کے قابل نہیں رہا کچھ کی آنکھیں بھی نہیں رہی لیکن آنکھوں کے گھڑے اب بھی موجود ہیں ہم ان کے ڈی ای اے میں وہ میوٹیشنز خود ابزرف کر سکتی ہیں جو ان کے آپٹیکل سسٹم کے خاتمے کا باعث بنے مچھ کی مختلف انواہ میں مختلف میوٹیشنز پائی جاتی ہیں جن کی بطالت ان کی ویژن جاتی رہی اسی طرح اندہ سام یعنی بلائنڈ سنیک درحقیقت چھپکلی کے قسم ہے جس کے ہاتھ پاؤ نہیں اس لیے اس مخلوق کے لئے زندگی بہت زیادہ دشوار ہوتی ہے بہت سے سام اندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو ہماری طرح سے نہیں دیکھ پاتے وہ اپنے جسم پر ویویوز وائیبریشنز اور دوسرے جانوروں کے جسم کی حرارت محسوس کر کے اپنے اردگرد کا آقا بناتے ہیں جن سام سامپوں پر بنائی کم ہوتی ہے وہ اپنی بنائی پر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے جتنا دوسرے جاندار اپنی بنائی پر انحصار کرتے ہیں دنوں سامپ اپنی کینچلی اتارنے کے قریب ہوتے ہیں ان دنوں تقریبا تمام سامپوں کی بسارت چلی جاتی ہے کیونکہ وہ وائبریشن اور ہیٹ سے بھی اپنے آس پاس کے محول کا اندازہ لگا لیتے ہیں ایولوشن کی تھیوری پر ایک خاص قسم کا اترازی بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اسٹریلیا میں ایک خاص قسم کا ہیج ہوق ہوتا ہے جو کہ اپنے بچے کو کینگرو کی طرح ایک پاؤچ یا ایک تھیلی میں اٹھا کے پھرتا ہے ہزار سال کے ایولوشن پروسس کے تحت وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں کیوں نہیں لا سکا کہ وہ اس تکلیف دے جلی سے نجات پاس سکے یہ بات بھی ایولوشن پروسس سے لا علمی کا ثبوت ہے کسی بھی جانور میں ایولوشن اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جانور اپنے جسم کو تبدیل کرے ایولوشن کا بنیادی مہرک جینز میں میوٹیشن ہیں جو بے ہنگم طور پر رونما ہوتی ہیں یعنی کہ وہ میوٹیشن رینڈم ہوتی ہیں ان میوٹیشن کے نتیجے جانور میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہیج ہاؤگ کے انسیٹرز کی جینز میں ایسی کوئی میوٹیشن نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کا جسم تبدیل ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہیج ہاؤگ اپنی پاؤچ سے چھٹکارہ نہیں پاس سکے گا ہیج ہاؤگ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کا جسم تبدیل ہو جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے اگر پلفرز اسے اس بات کا اندازہ ہو بھی جائے تو وہ بھی خود سے اس کو بدل نہیں سکتا کیونکہ یہ میوٹیشن اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہی یہ میوٹیشن رینڈم ہیں ایک اور اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ داروین نے ایولیوشن کے جو اصول بتائے وہ تجربات سے یا مشاہدات سے اوبزرویشن سے ثابت نہیں ہوتے مثلا law of inheritance کے مطابق ڈارگن کہتا ہے کہ لوگ کچھ عرصے تک کتے کی دم کٹتے رہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کتے دم کے بغیر پیدا ہونے لگے جس اس پر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ عرب لوگ عرصہ دراز سے circumcision کرتے چلے آرہے ہیں لیکن آج تک کوئی circumcised بچہ پیدا نہیں ہوا یہاں پہ جو لوگ اتراز اٹھاتے ہیں وہ ڈاروین اور لاماک کی تھیوری کو مکس کر رہے ہیں زندگی میں حاصل کی گئی خصوصیات یعنی ایکوائرڈ چینجز کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا نظریہ ڈاروین سے پچاس برس قبل لاماک نے دیا لاماک نے اپنے تجربات چوموں کی دھم پر کیے جس میں اس نے دھم کو کٹا جبکہ کتوں کی دھم میں کٹنے کا تجربہ ڈاروین فیز نامی جرمن سائنس دان نے رد کر دیا تھا ڈاروین کو اس دنیا سے گزرے ہوئے سو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس عرصے میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور بہت سی نئی دریافتیں کی ہیں اگر کسی کو ایولوشن کی تیوری پر اتراز کرنا بھی ہے تو اس کو ان بات پر اتراز کرنا چاہیے جو آج کل کی نیو ڈائوین ازم کے نتیجے میں ہوتے ہیں نہ کہ آج سے سو سال قبل جو تیوری پیش کی گئی اس پر اتراز کیا جائے ایک اور اتراز جو تیوری ایولوشن پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جاندار جو کہ ایک جو گریفکل لوکیشن پر رہتے ہیں اور ان پر ایک ہی طرح کے ایولوشن پریشرز ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں ایک ہی طرح کا محول ملتا ہے تو وہ مختلف کیوں ہوتے ہیں دوسرا اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ میل پریسٹ کا کیا استعمال ہے کیونکہ وہ اب تک میلز میں کیوں پائے جاتے ہیں کیونکہ انسان سے کم تر درجے کے جانوروں میں بھی میل پریسٹ موجود نہیں ہے تو مردوں میں ان کی موجودگی کی کیا ضرورت ہے انسان سمیت تمام میمز ماں کے پیٹ میں پچہ دانی میں زندگی کی ابتدا بحیثیت مادہ کرتے ہیں اسی دوران بریسٹ یا نپل بھی بنتے ہیں اگر جاندار مادہ ہو تو بچے کی نشو نما پیدائش تک بطور مادہ جاری رہتی ہے اس کے برعکس اگر جاندار نر ہو تو چند ہفتوں کے بعد مردانہ ہرمونز کے زیر اثر بریسٹ کی ڈیویلپمنٹ روپ جاتی ہے یہ کہنا کہ خاص طور پر یہ چیز انسان تک ہی محدود ہے درست نہیں ہے ارتکا کا عمل جسم کے صرف نقصان دے آزا کو دور کرتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ نسل ایکسٹنگٹ کر جاتی ہے بریسٹ یا نپلز ایولوشنری ریس میں مرد کی فٹنس پر کوئی اثر نہیں لاؤ دے نہیں ہوتے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پیلینٹولوجی کی دریافت بھی نظر ارتکا کو باطل یا غلط قرار دیتی ہے فاصل سے مراد انسانی کھوپری یا جانوروں کی وہ ہڈیاں یا ان کے سکیلٹرزم ہیں جو زمین میں دفن پائے جاتے ہیں ایولوشنری تیوری کی رو سے کم تر درجے کے اور آلہ نسل کے جانوروں کی یا انسان کی فاصل زمین کے بالائے حصے میں اوپر کے حصے میں پائے جانے چاہیے جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور فاصل کی دریافت اس نظریہ کی یا تیوری ایولوشن کی نفی کرتی ہے در حقیقت ہم زمین کے جتنے اندر جاتے ہیں ہم اتنا ہی ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں چٹانے فاصل ان میں سے ہر ایک ہی قدیم ترین شکل میں ہمیں زیادہ گھرائی پر ملتی ہیں ستار کے طور پر آج تک کسی میمل کے فاصل جراسک یا ٹرائسک زمانے کی چٹانوں میں نہیں ملے ایولوشن کا حتمی مقصد انسان کو پیدا نہیں کرنا بلکہ بیعق وقت کئی جانوروں میں ایولوشن پروسس کئی سپیشیز میں چل رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ انسانوں کے فاصل کو زمین پر اوپر کی سطح پر ملنا چاہئے کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی طرح کے جاندار زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں ایک اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ زندگی ایک خلیے سے یا سنگل سیل سے شروع ہوئی جو زندگی کے ابتدائے محول میں اتفاق بن گیا جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایو تھیوری او ایولوشن اس موضوع ہے نیز سائنس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زندگی ایک سیل سے شروع ہوئی زندگی کی ابتداء غالباً ایسے سادہ مالیکیولز یعنی کے آر این اے سے ہوئی جو نیوکلک ایسٹس پر مشتمل تھے اور خود سے تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے زمین پر ایسے مالیکیولز تقریباً چار ارب برس قبل بننا شروع ہوئے جبکہ فوسل ریکٹ کے مطابق قدیم ترین خلیا 3.8 ارب برس تک ملتا ہے ایک اتراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آج تک خلیا کا ایک اورگنیلی بھی تیار نہیں کیا جا سکا مثلا مائٹو کانڈریا یا رائیبوسومز تو پورا سیل تو دور کی بات ہے اس کے جواب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ لیبورٹریز میں سیل کے بہت سارے اورگنیلز جیسے کہ رائیبوسومز مائٹو کانڈریا سیل وال ڈی این اے کروموسومز بنائے جا چکے ہیں دوزار دس میں سائنس دانوں نے ایک مکمل جینوم مسنوی طریقے سے تیار کیا آج کل آرٹیفیشل جینوم کے حامل بیکٹیریاز نہ صرف خود کو تقسیم کرتے ہیں بلکہ اپنی کوپیز بھی بناتے ہیں بلکہ کوپیاں بنانے کے دوران ان میں میوٹیشنز بھی ہوتی ہیں آپ بہ آسانی گوگل کر کے ان تمام معلومات کو خود دیکھ سکتے ہیں ایک اطراز رد و بدل سے مختلف پروٹینز بنتے ہیں جینوم پروجیکٹ کے مطابق انسان کی مکمل جینوم کی جا چکی ہے انسان اور چمپینزی کی جینوم سیمیلیریٹی تقریبا 98% ہے اسی طرح چمپینزی کے علاوہ ریسس منکیز کی جینوم کی مکمل جین میپنگ کی جا چکی ہے چمپینزی اور انسان کے تقریبا 95% جنیٹک میک اپ ایک جیسہ ہے جبکہ ریسس منکیز اور انسان کا تقریبا 98% جنیٹک میک اپ ایک جیسہ ہے دی اینی میں سیمیلیریٹی کے تناسب سے انسان اور بندر میں ان کی 95% جین لگ بھر 20 ہزار ایک جیسی ہیں کیونکہ جین کا کام پروٹین بنانا اور انسان اور بندر میں پروٹین کی تعداد اور سیمیلیریٹی ایک ہی جیسی ہیں انسان کے خون کو پوزیٹیو یا نیگٹیو گروپ دینے والی پروٹین بھی سب سے پہلے ریسس منکیز میں ہی دریاد کی گئی تھی اس لئے ان پروٹین کو ریسس پروٹین کا نام دیا گیا ہے ایک افراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان اور بندر کے درمیان سیمیلیریٹی ثابت کرنے کے لئے ایولوشنری تھیوری کو ڈیفینڈ کرنے والے چمپینزی اور گوریلا کے ارتالیس کرومسوم اور انسان کے چیلیس کرومسوم کی دلیل دیتے ہیں اگر کرومسوم کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر انسان کا قریبی رشتہ ٹیماتر سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ٹیماتر انسان دونوں میں تقریبا ایک جتنے کرومسوم ہوتے ہیں یعنی کہ 46 یہ ایک بہت ہی مزکہ فیز دلیل ہے جس میں کرومسوم کے سائز کونٹی اور ان کے فنکشن کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے اس دلیل کے مطابق اگر میرے پاس 10 کرنسی نوٹ ہوں اور آپ کے پاس بھی 10 کرنسی نوٹ ہوں تو دونوں کے پاس ایک جتنی رقم موجود ہے حالانکہ ان میں کرنسی نوٹ کی مالیت یعنی کہ 50 000 کے مقابلے میں 10,000 کا نوٹ یا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکن ڈالر کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو اسی لیے کرنسی کی تعداد کا برابر ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ دون سپیشیز ایک جیسی ہیں ایولیوشن پر ایک اطراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کی آنتوں میں اپینڈکس کو ایک بے مقصد بسٹیجر آرگن قرار دیا گیا حالانکہ اپینڈکس جسم کے موسٹ فانکشنل آرگنز میں سے ایک ہے اور یہ جسم کے نچلے حصے میں ٹانسلز کا کام کرتی ہے یعنی کہ وہ انٹسٹینل سیکریشن سٹورتی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے انٹسٹینل بیکٹیریاز اور ان کی تعداد کو ریگولیٹ کرتی ہے یعنی کہ ہیومن مایکرو بائن کو انسانی جسم میں کو بھی آرگن ویسٹیجر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آزان ایک ہی وقت میں مختلف خیلی فانکشنل ثابت ہوتے ہیں یہ اطراز درست ہے کہ اپینڈکس کو بہت عرصے تک ایک ویسٹیجر آرگن سمجھا جاتا رہا لیکن اب جدید سائنس کے مطابق بیکٹیریا کے زخیرے اور باری کی ایمیونٹی کے حوالے سے اس کا کردار بہت امپورٹمنٹ ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ انسان یا کسی بھی جانور کا اپینڈکس نکال دینے سے اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ایولیوشن پر ایک اتراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایولیوشن پروسس ٹھیک ہوتا تو اس کے نتیجے میں امیبہ سے شروع ہو کر زنجیر کی کریوں کی طرح ایک ہی قسم کی مخلوق وجود میں آتی اور یوں اس امیبہ سے ایک ہی قسم کی کی ایک قسم کی مچھلی ایک قسم پتنگ اور ایک قسم کے پرندے نکل گئے یہ زیادہ سے زیادہ ہر جانور کی ایک قسم ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پتنگوں کی تین لاکھ سے زیادہ اقسام ہیں تو پھر یہ کس طرح کا ایولیوشن پروسس ہے دراصل ایک ہی سپیشیز کے اندر ڈیورسٹی ایولیوشن کے پروسس کو اور ڈیفائن کرتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایولیوشن جانداروں میں تبدیلی اور بدلتے محول میں ڈھلنے کا نام ہے ایک ہی سپیشیز کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں اپنی خوراک محول درجہ احرارت اور آب و ہوا کے مطابق ہوتی ہیں مثلا جو انسان ایفریقہ میں رہتے ہیں ان کی جلد کا رنگ سیاہ ہوتا ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ ریفلیکٹ کر سکیں کیونکہ وہاں سورج کی روشنی وافر مقدار میں ہوتی ہے اس کے پر سویڈن کے باسیوں کی جلد خلقے رنگ ہوتی ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ جذب کر سکیں کیونکہ وہاں سورج بہت تھوڑی دیر کے لیے اور کم شدت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اسی طرح ملیریا زیادہ علاقوں کے باسیوں کے خون میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو ان کو ملیریا سے بچاتی ہیں لیکن ایسی تبدیلیاں دوسرے علاقے کے باسیوں میں نظر نہیں آتی امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اگر آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہیں تو پلیز مجھے میسج کر سکتے ہیں مدیہ رانس جی میل ڈاٹ کام بر یا کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری باتیں بسند آئیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے